السلام علیکم ویورز ویورز آج کی جو خبر بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں دوستو یہ خبر بے بنیاد جوٹی اور ایک غلط خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں جو آج تارک جمیل صاحب کے نام سے وفات پانے والے ایک مایانات اداکار تھے ان کا نام استعمال کرتے ہوئے مولانا تارک جمیل صاحب کو اس خبر کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے لوگ اپنے چینل کو رینک کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں دوستو آپ کو انفرام کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو بے بنیاد اور غلط ویڈیو ہے اور یہ ایک جوٹی خبر ہے جو پھیلا کر لوگ اپنے چینل کو رینک کریں دوستو اس طرح کی یوٹیوبر سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی ویڈیو کا شیئر نہیں کرنا چاہیے پھیلانا نہیں چاہیے کیونکہ قیبت چوگلی اور جوٹ بولنا اور جوٹ بول کر کوئی پائدہ حاصل کرنا نہیت گناہ ہے اور گناہیں قبیر ہیں دوستو مولانا تارک جمیل صاحب اپنے گھر پر خیر خیریت سے موجود ہیں اور یہ جو صاحب فوت ہوئے ان کا نام تارک جمیل صاحب واقعی ہے لیکن یہ ایک اداکار تھے جو کہ میانات اداکار تھے وہ فات پا گئے اور ان کا نام استعمال کرتے ہوئے مولانا تارک جمیل صاحب کو انکلوڈ کیا گیا اور لوگوں کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کی درکن مولانا تارک جمیل صاحب کا نام لے کر ان کے دلوں کو تقلیق پہنچائی گئی ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیو کو کبھی بھی شیئر نہ کیجئے جو غلط انفرمیشن پر مبنی ہو یہ آپ کے سامنے میں کچھ ویڈیوز کا سکیچ اور کچھ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے نام سے کتنی ویڈیوز لوگوں نے بنا کر شیئر کر دی ہیں جبکہ یہ بے گونیات اور غلط ویڈیوز ہیں دوستو یہ غلط ویڈیو غلط انفرمیشن کو شیئر کرنا چوگلی کے سامنے میں آتا ہے اور چوگلی بہت بڑا گناہ ہے دوستو آپ تک یہ خبر پہنچانے کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کے دل کی جڑکن مولانا تارک جمیل صاحب بلکل خیر و خیریہ سے اپنے مکام پر موجود ہیں اور ٹھک ٹھاک ہیں اللہ پاک ان کی لمبی عمر اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے دوستو مولانا تارک جمیل صاحب الحمدللہ ٹھک ٹھاک ہیں اور خیر و خیریہ سے اپنے مکام پر رہے ہیں اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ بلکل ٹھک ٹھاک ہیں دوستو یہ جو صاحب فوت ہوئے ہیں ان کا نام بھی تارک جمیل تھا لیکن یہ ایک اداکار ہیں اور ان کی وفات کی خبر کو شائع کرتے ہوئے یوٹیوبر اور باقی کچھ میڈیا کے لوگوں نے غلط لفظ استعمال کر کے مولانا تارک جمیل صاحب نام ظاہر کر دیا اور اپنے چینل کو کافی گروہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ذریعہ اختیار کیا دوستو یہ ایک غلط ذریعہ انہوں نے اختیار کیا ان کو گناہ ہوگا اور ان کی سزا اللہ پاک بہتر جانتا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت ہو دی اور اچھے عمل کی توفیق ادا ہوگا ہے